ناظرین یہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر ہے کہ اداکارہ علیزہ شاہ کے خلاف تشدد کی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اور وہ بھی اداکارہ منسا ملک کی طرف سے جو کہ سابق اداکارہ تھی ایک مشاور کی نبیلہ خان ان کی صاحب ذاتی ہیں تفصیلات کے مطابق منسا ملک نے اسلام آباد کے ویمن پولی سٹیشن میں دی گئی درخواست میں الزام لگایا ہے کہ علیزہ شاہ نے پندرہ آغاست کو ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران ان کے اوپر جلتا ہوا سیکریٹ پھینکا اور سنگین نتائش کی دھمکیاں دیں منسا ملک نے درخواست میں موقع اختیار کیا کہ علیزہ شاہ نے مجھے جوتوں سے بھی مارا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی انہوں نے علیزہ شاہ پر منشیات استعمال کرنے کا بھی الزام آئیت کیا ہے منسا ملک نے اپنی شکایت میں مزید کہا کہ علیزہ شاہ مجھ سے پیشہ وارانہ طور پر حسد کرتی ہیں اس سے پہلے بھی ان کی نازیبہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں انہوں نے اپنی درخواست میں کہا کہ اس سے قبل بھی ایک پرڈکشن ہاؤس نے علیزہ شاہ کے پریشان کن رویے کی وجہ سے ایک ٹرامے کی شوٹنگ روکتی تھی اور علیزہ کے خلاف ایف آئی آر درش کروائی تھی واضح رہے کہ اداکارہ علیزہ شاہ ماضی میں بھی مختلف تنازیات کا شکار رہی ہیں ان کی گاڑی میں سیکرٹ پیتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پر انہیں سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں اداکار یاسر نواز نے علیزہ شاہ کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کو خوفناک قرار دیا تھا تاہم بعد میں انہوں نے اپنے اس بیان پر اداکارہ سے معافی مانگ لی تھی بعد ازا نویمبر دوہزار اکیس میں اداکار نوید رزا نے بھی ایسن خان کے شو میں اسی معاملے پر بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ علیزہ شاہ نے یاسر نواز اور ہمائیوں سعید کے ساتھ پورا سلوک کیا علیزہ شاہ نے کام امری میں بھی شو بیس انڈسٹری میں مقبولیت حاصل کرنی تھی شاید اس کی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھیر رہی ہیں علیزہ شاہ جتنی شکل سے معصوم نظر آتی ہیں لیکن ان کے کرتود اتنے ہی شیطان والے ہیں ایک دوسری خبر اداکارہ امیشہ پٹیل کی حوالے سے ہے بولیوڈ اداکارہ امیشہ پٹیل کی غدر ٹو کے ساتھ انٹین سینما میں واپسی ہوئی ہے اور اسے قبل وہ تقریبا انڈسٹری سے غائب تھی لیکن اس کے باوجود ان کے پرتائش تر کے زندگی نے مناہوں کو حیران کیا ہوا ہے اداکارہ اکثر سوشل گیترنگ میں مہنگے ترین لگزری ہینڈ بیکس کے ساتھ نظر آتی ہیں جن میں سے ایک کی قیمت ساٹھ سے ستر لاکھ روپے لگائی گئی ہے بات صرف مہنگے ہینڈ بیکس تک محدود رہتی تو خیر تھی لیکن ان کی لگزری گاڑیاں بھی مداہوں کو حیرانی میں ڈال دیتی ہیں اداکارہ کے مداہ حیران ہے کہ امیشہ پٹیل شو بیس انڈسٹری میں بہت کم نظر آتی ہیں لیکن ان کا طرز زندگی کسی بڑے سپر سٹار جیسا ہے سرائے کے مطابق اداکارہ کی پرتائش زندگی کے پیچھے ان کے شو بیس کے مشہور شخصیات کے ساتھ یارانے ہیں جن میں فلم ساز وکرم بھرٹ اور مہیش بھرٹ شامل ہیں اور اداکارہ کو متعدد مہنگے تحفے انہی کی جانب سے ملے ہیں ایک اور اہم خبر بولی ووڈ کے میگا سٹار شاروخ خان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر شاروخ خان کے فینز اور مخالفین عامنے سامنے آگئے جس کی وجہ شاروخ کی اپنی بیٹی کے ساتھ سامنے آنے والی ویڈیو ہے وائرل ویڈیو میں شاروخ خان کسی تفریحی مقام پر سمندر کنارے سویمنگ پول میں اپنی بیٹی سوہانہ خان کے ساتھ تراکی کرتے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں سوہانہ خان تراکی کے مختصر لباس میں ہیں جس پر شاروخ خان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے شاروخ خان کو ایک سوشل میڈیا نے بیٹی کے لباس کے حوالے سے شرم دلائی تو ان کے مدہ دفاع کے لیے میدان میں آگئے ایک مدہ نے کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ تفریح کرنا کیا جرم ہے ایک اور سوشل میڈیا ساریف نے تنقید کرنے والوں سے پوچھا کہ بغیر اجازت کسی کی ویڈیو بنانا کیا اخلاقی کام ہے شاروخ خان سے تراکی کی ویڈیو بنانے کی اجازت لی گئی تھی ویڈیو میں شاروخ خان اپنے بچوں آرین اور سوہانہ خان کو سیونگ ٹول میں بھولا رہے ہیں اور اس دوران اپنے چھوٹے بیٹے کی تصاویر کھینچتے دکھائی دے رہے ہیں شاروخ خان کے فینس کی جانب سے شدید تنقید کے بعد ویڈیو سوشل میڈیا پر اپڈوٹ کرنے والے ساریف نے ڈیلیٹ کر دی ایک اور خبر سنی دیول کے فلم غدر ٹو کے حوالے سے بھارتی ریاست بہار کے شہر پٹنا کے ایک سینما حال پر بموں سے حملہ کیا گیا ہے اور اس میں سنی دیول کی بلوگ بسٹر غدر ٹو کی سکریننگ جاری تھی میڈیو ریپورٹ کے مطابق شہر پسندوں نے سینما حال کے باہر ہنگامہ آرائی کی اور دو کم شدت کے بوم بھی پھینکے جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس ذرائع کے مطابق سینما کے باہر ہنگامہ کرنے والوں میں سے دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش چاری ہے تھیٹر ہال کے مالک سیمنز انہا نے واقعے کی تفتیق کرتے ہوئے بتایا کہ شہر پسند غدر ٹو کے ٹکٹ بلیک میں فروخت کرنے کے لیے سینما انتظامیاں پر دباؤ ڈال رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ کم شدت کے بوموں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا اور شہر پسند انہا سیر کو پولیس نے گرفتار کر دیا ہے شکر ہے کہ ان شہر پسند انہا سیر نے بتا دیا کہ ٹکٹ بلیک میں فروخت کرنا چاہے تھے ورنہ یہ بات بھی مسلمانوں پر ڈال رہی جاتی کہ اس فلم میں مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف چونکہ بات کی گئی ہے تو اس لئے کسی مسلمان نے یہ بم پھکوائے ہو گئے اس کے ساتھ یہ ویورز مجھے اپنی ہوسٹ سیمی چودی کو اجازت دیجئے چینل کو سبسائل کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ